زہرا کو فیدائی کس کس نے لٹا دی رہے آقا میں کمائی نو ماں نے دیکھی درے خیمہ سے لانائی گرتے ہوئے لڑتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا بچوں کو سفر خلص پر کرتے ہوئے دیکھا تو کربلا مرقع ہے کربلا جذبات و حیثات کا احساس مرکز ہے کہ اگر یہ کربلا نہ ہو تو ہمارے جذبات مر جائیں سارے ہیں ہمیں ماں کے بہن ماں کی حسرت بہنوں کی بہنوں سے محبتیں یہ کربلا نجدہ کرتے ہیں میرے کستاب تھے بہت بڑے پروفیسر سے اندو کے وہ کہتے تھے کمر بیٹا میر انیس میر جبیر نے اور جیدر شوارانے آپ کیونکہ برشتہان میں یہ دولہ کہنا چاہتا ہوں واقعہ کربلا کو یہ شنداز سے بیان کیا ہے کہ جیسے واقعہ ہندوستان پاکستان میں ہوا ایسی مندر کشی کی ہے تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ اسلام چونکہ عامال کا مجموعہ ہے اسلام حقائد کا مجموعہ ہے ان عامال و افعال کو اگر کسی کا عمل کمزور ہے اس کو بھی دین کرنی بتا اگر کسی کا عمل کمزور ہے افعال ٹھیک نہیں ہے وہ اس کو بھی دین کرنی بتا اسی طرح اگر چیز کا عقیدہ کمزور اس کو بھی دین کرنی بتا عقیدہ بھی ان سے چلا عمل بھی ان سے چلا مجھے بتائیے آپ عمل کی بات کرتے ہیں تو جس علی کے ایک ہلکی سے ضربت کو تو چہامہ کی باتت سے افضل کہہ دیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مولا آپ کو ایسے چھوڑ دیں اگر حضرت نجم مفندی نے بڑی پہلی بات کی تھی کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے زہد تیری نماز کو میرا سلام ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی ہم نے نماز پڑھنی ہے اس لئے کہ میرے مولا کو گرمیوں کو روزے پسند تھے سردیوں کی نمازیں پسند تھیں لیکن کیا آپ کو علی پسند نہیں ہے علی کے باپ میں آپ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے بھئی ہم الحمدللہ باعمل عزدار ہیں باعمل نمازی پرہزگار عزدار ہے ٹھیک ہے پڑھنی ہے ہم نے قبول اس نے کرنی ہے لیکن عمل کی دنیا میں ہم ہیں اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی کے بندی ہے جنرد بھی لیکن ایک بات ذہن میں رکھی گا عقیدہ اور عمل یہ دونوں چیزیں ہمیں قرآن نے بتائیں پہلے عقیدہ ہے اس کے بعد عمل ہے اگر عقیدہ دوست ہے تو عمل بھی قبول ہے عقیدہ اگر غلط ہے تو عمل کہا گیا آپ کا دیکھئے میں نے جب تلاش کیا کہ دین تو عامال کا نام ہے عقاید کا نام ہے ہم کس کی پہرہ بھی کریں عمل میں کس کی پہرہ بھی کریں عقیدہ میں امتزاد ہے عقیدہ عمل کا تو کسی نے مجھے کہا یہ دین ہے کسی نے مجھے وہ دین ہے نماز پڑھ لو روضہ کر لو یہ عبادت کرو آپ دیندار رہن جاؤ گے جب میں گیا خواجہ اجمیر محمد ان چشتی کی چوکھنڈ پہ ٹیلی ویزن پہ سن لے ریڈیو پہ سن لے اخباروں میں مجھے جاتے ہیں ایک ہی جملہ وہاں سے مجھے ملا کہ ادھر ادھر بھٹکنے والوں نمازوں میں روزوں میں دین دھونے والوں خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں کہ دین است حسین حسین دین آپ کو سجدوں پہ نال ہے بتائیے حسین سے بڑا سجدہ تھا ہے کسی کو میرے نبی کہ جنہیں حکم آیا قرآن میں لمبے سجدے نہ کیا کیجئے آپ کے پیروں پہ بھرم آ جاتا ہے مختصر کیجئے پیروں پہ بھرم آ جاتا ہے منہ کیا گیا وہ نبی سجدے میں تھا کسی عالم دین سے پوچھ لیے گا کہ فرادہ نماز کے بارے میں ہے کہ جتنی مردی لمبی پڑھو جب با جماعت نماز ہو تو پڑھانے والے کے لئے حکم ہے کہ آپ کوشش کریں مختصر ترین ہو تو ہو جہاں بتاتی ہے اگر سنبے میں ایک دوبار دور کروں گا اس مل کے سواد پہنے اور پستے رسول پہ کون سواد ہو گیا نواسہ چھوٹا نواسہ اب چونکہ نماز فرادہ نہیں تھی نماز باجماد تھی تو مختصر ہو جاتی نا نماز بتائی تھی نماز سکھائی وہ سجدے میں نواسہ پستے سواد ہو گیا اس بات پہ بھی کچھ لوگوں نے اکشی کے نکال نہیں وہ بچہ تھا گھوڑا سمجھ کے چڑھ گیا ہویا تو آگا نصیم ابباد شریفی صاحب بڑے ہی بہت بڑے گھنائے کے شخصیت تھے انہوں نے ایک جملہ کہا مجھے آج تک یاد ہے کہنا ہے کہ اگر گھوڑا سمجھ کے چڑھ گیا تھا تو فرادہ نماز تو تھی نہیں گھر میں مسجد نبضی میں جماعت کرائے تھے رسول اللہ جماعت ہو رہی تھی اتنے سارے پیچھے نماز ہی تھے جو بار بار سمجھا کے دیکھتے تھے نیچے تو اگر گھوڑا سمجھ کے چڑھا تھا تو اتنے پیچھے عربی نصر کے گھوڑے تھے کسی پہ چڑھا تھا سوچ گیا کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کسی پہ نہیں چڑھا حکم ہوا کہ سجدوں کو تول دیجئے سجدوں کو تول دیجئے یعنی اللہ بتانا چاہتا تھا کہ نماز نماز کے رٹ لگانے والا آؤ میں تم بتاؤں تم نماز کی فضیلت بیان کرتا آؤ میں بتاؤں گا کہ دیکھا حسین کی کیا فضیلت سے اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے عبادتوں کے سفر کی حسین میں نماز میں بھی تصور حسین کا رکھو ہمیں تو ہر بھولی بات نماز میں آتی ہے لیکن مجھے بتائیے جب سجدے میں تھا رسول پشتہ رسول کے حسین سوار تھے جہن میں کون تھا نماز میں بھی تصور حسین کا رکھو یا یہ کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے لاما صلیح سالح عمل ہونا چاہیے سالح عمل ہونا چاہیے تو وقت ہوا تو بتاؤں گا میں اس وقت مجھے فقط اتنا عورت کردینا ہے آپ کی حتمت میں کہ جب حسین پشتہ رسول کے سوال تھے تو حکم یہ تھا کہ سجدے کو تول دینے اور اس سجدے کو تول دینے سے پتا چلا حسین کیا ہے حسین عظمات کا وہاں سے پتا چلا اور اس حسین نے اس نانا کے سجدے کو تول جو ہوا تو واپس آئے مادرگرہ میں کہنے لگی بیٹا میرے بابو کو بھی تقریف ہوئی ہے اتنا لمبا سجدہ کرنا پڑا آپ کیوں نہیں اترک تو بادہ کیا تھا وہ تفلی میں بادہ یہ تھا کہ اممہ یہ نانا کو تقریف ہوئی ہے تو ایسی بات نہیں ہے اب میں سجدہ کروں گا نانا خود سر اٹھایا نا جب میں سجدہ کروں گا تو سر میرا قاتل اٹھا کریں گا بس سجدہ داروں جتنی دیر پڑھتے رہیں نہیں ان کے فضائل ستم ہو سکتے ہیں نہیں ان کے مصحب فتم رہتے ہیں آئیے دو تین جملے ان شہزادوں کے بارے میں ایک شہزادہ رسول کا شہزادہ ہے ایک شہزادہ حسین کا شہزادہ ہے آئے آگے ماتمیان انکہ شہزادہ یہ نبی کا نماز ہے جو فاطمہ کے لیے کا چین ہے جو علی کا خون ہے کون حسین انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا آپ بھائی نے جس کے لے کے علم جوش جنگ میں آپ تھوڑے نہیں ہیں میرے ساتھ تھوڑا ساتھ دیں گے بھائی نے جس کے لے کے علم جوش جنگ میں اتنا کیا بلند کے توبہ بنا دیا اور بچوں نے جس کے مار کا ایک آرگار میں مرنے کو ایک کھیل تماشا بنا دیا خود جس نے دو پہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلا ایک مانکہ بنا دیا جو کہ ماتمی آگئے ہیں اور ماتمیوں کی ایک دیٹری نہیں ہوتی جیسے ہم مدنس پر ماتمی کئی جگہ جاتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑا سا تذکرہ اس شہزادے کا کرو جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ یہ شیر کربلا میں بڑا کام کر رہا ہے کون شیر جو رباب کا شیر ہے یہ شیر کربلا میں بڑا کام جا کیا تھا مسکرائیا تھا ورنہ زمانہ کہتا ہے کہ بچہ تھرڑ رہا ہے علی اصغر وہ شہزادہ ہے کہ جس کے بارے میں اس سے بڑا مضرور کے جملہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا کم زندہ کے جو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا اسے تیر ستم لگا تھا اصغر کو تیر ستم لگا تھا اور علی اصغر نے تیر کھا کے مسکرائے بتایا تھا یعنی حرمالا جیسا پہلوان جب تیر کمان میں باندھ رہا تھا ایک مرتبہ کمان گل پڑتی تھی تیر چلتا رہا تھا ربا زحمت ہے تمام کی تمام آپ کی بی بی آپ کی آمد کو خبول فرمائیں میرے مولا کے ماتمہ کے بازوں کو پہلوان ہے ایک بچے کو تیر نہیں مار سکتا تو حرمالا نے کہا ظالم میں پہلوان ضرور ہوں مگر میرے سینے میں دن ہے نا میں کیا کروں میں جب بھی تیر جڑتا ہوں پتہ دیس بچے کی ماں ہے یہ پہلوان ہے سر پہ قرآن رکھے باہر آ جاتی ہے تو اپنا تیر بھی دیکھ میرا صغیر بھی دیکھیں حضر حکمالاللہ پسندہ دارو حسین حسزر کو لے گی چلی ایک انگریر مورخ ہے بہت بہت فلسفک اس کا نام ہے جار جلوہ اس نے کہا میں نے تاریخ پڑھا مسلمان نہیں ہیں میں نے دیکھا کہ حسین کے خاتوں پہ بچہ تھا تیر لگا گلے سے خون آیا حسین نے وہ خون مٹھی مینے گے ہمارے مرخ احسان پڑھتے ہیں نا انکار آسمہ اوہ رازی زمینے اکبر تمہارے خون پر تھیدانہ کہیں مٹھی میں بند کر اب جار جلوہ کہتا ہے کہ حسین نے خون پھیکنا چاہا اسمان کو آواز آئی یہ قطعہ قائمت کرنی ہے حسین نے زمین پہ پھیکنا چاہا آواز آئی ایک دانے گندوں میں نہیں ہو گئے گا حسین نے اپنے چہرے پر ملیا جات جوا کہتا ہے کہ اگر حسین چاہتے نا تو قیامت تک کے لیے دنیا کو دانے پانی سے محروم کر دے لیکن ساگر بہت سار کا بیٹا تھا وہ خون اپنے چہرے پر ملیا ازغر کا ذکر ہو گیا اب میرا دل چاہتا ہے ازغر کا ذکر ہو گیا جو حسین کا آسرا تھا علم برامت ہونا ہے چھولا آئے گا شب تابوت آئے گیا ایک جملہ مولا باس کا سن لے اور اس کے بعد مولا حسین کا جملہ کہوں گا میں اتدارو تاکہ یہاں کی رسم پوری ہو جائے یہ رسم بہترین ابادر جائے حسن نواز صاحب آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ علم برامت کرے گے آپ تابوت برامت کرے گے یہ وہ محروم یہ ہے کربلا کی اتدارو ایک مرتبہ بشیر منادی کر رہا تھا باز بھائی کربلا میں مدینہ میں منادی ہو رہی تھے قد قدل حسین او بے کربلا ایک ضعیف آگے بڑھی کہا اب تو کیا کہا رہا ہے حسین شہید ہو گئے میرا عباس کہا تھا کسی نے کہا بشیر آنکھیں جھکا لے نظر نیچے گئے آم مسکور نہیں یہ عباس کی ماں مولبنین ہے بشیر نے ہاتھ باندھ لے کہا بیوی مجھے اتنا پتا ہے جہاں حسین کے بچوں کا پانی گیرا تا ترے بیٹے نے بازو کتا دی اتنا سننا تھا تو کہ میرا بیٹا بھی شہید ہو گا بیوی ترے بیٹا بھی شہید ہو گیا اتنا بتا دے پہلے حسین شہید ابباس ہوا تھا حضرت رہا ہائے ضرور کہیے گا آپ ہائے کہیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا میرا سلام سکینہ پر جو ایک دفعہ ہائے بابا کہتی چی میں چار تماشیں مارا عزر رکم اللہ مولا آپ کی ہائے قبول بس زحمت تمام چند منٹوں میں ختم ہوگی تعموت آیا گا جھولا ہے دعلم آئے گا ابباس کا ذکر کر رہا ہوں ایک جملے میں امر رنی نے کہا میرا بیٹا مارا گیا میرے بیٹے نے بازو کٹا دیا اس طرح بتا پہلے حسین شہید ہوئے تھے ابباس ہوا تھا بیوی پہلے تیرا بیٹا ہوا تھا میرے سامنے باپ بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں کہانا پہلے تیرا بیٹا ہوا تھا